اسلام میکو فرینڈز آج ہم بہت ہی مزہ در ڈش بنانے جا رہے ہیں عربی گوشت بہت ہی مزہ سے بنتی ہے آپ نے عربی لے لینے ہیں عربی کو آپ نے کاٹ کے اس کو نمک لگا کے تھوڑی در رکھنا ہے ایک سو دو منور اس کے پاس آپ نے اس کو واش کرنا ہے عربی گوشت چھوٹا گوشت لینے لینے بڑا گوشت لینے لینے نمک حلدی سکادنیا گرم مسالہ میرچے سابت گارلک جنجر کا پیسٹ اونین پیاز اب آپ نے یہ چیزیں لے لینے ہیں عربی آپ نے کاٹ کے رکھ کے جو اس طرح میں نے بتایا ہے نمک لگا کرنا ہے آپ پیاز لینے ہیں پیاز کو اویل کے اندر گرم کرنا ہے پکانے کے بعد تھوڑی دیر بعد گوشت اس کے بعد گوشت ڈال دینا ہے پھر اچھی طرح اویل میں گوشت کو بھونے اچھی طرح ہلائے تاکہ گوشت اویل میں اچھی طرح پکجے اس کو اچھی طرح ایک دو تین منٹ ہلائے آپ اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح لائل کرلے پیاز کو تیل نکل لے گوشت کو بھی تھوڑا سا اویل نکل لے اس کے بعد آپ مسالے لے مسالوں کو بیچ میں ڈال دے سارے مسالے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد اس کو ہلائے اچھی طرح اس کے بعد آپ ٹیماٹر لے لے پانچ سے سات اس کو آپ اس سانڈی میں ڈال دے ڈالنے کے بعد آپ اس کو بھی اچھی طرح ہلائے تاکہ ٹیماٹر کا اپنا جوس نکل göstile اس کے اندر جتنا جوس کا بھی نہیںyg کن کرتے ہیں 3 سے 4 سے 5 منٹ سے 5 سے 6 منٹ کے بعد آپ اس کے بعد عربیا لے اپنی جو اس طرح آپ کو میں نے بتایا رہا ہے اس کو عربیوں کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح مکس کر لے تاکہ عربیوں میں بھی وہ مسالہ اچھی طرح مکس ہو جائے پھلائے آپ اس کو تین سے چار دفعہ دے آپ دیکھ رہے ہیں مسالہ کتنا ریڈش قسم کا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد عربیا بھی آپ کی تیار ہو چکی ہوئی ہے مسالے سے اس کے بعد آپ اس کے اندر پانی ڈالیں جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہیں میں نے اس میں صرف تین سے چار گلاس پانی ڈالا ہے بڑے والے اس کے بعد اس کو آپ اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد اس کو پھر آپ دم پہ دے دے چار سے پانچ منٹ تاک اچھی طرح یہ بن جائے دم کے بعد آپ کی عربیا کو کچھ اس طرح بن جائے گا اس طرح عربیا شوربہ بنتا ہے اسی طرح عربیا شوربہ بنتا ہے پھل اس کا ٹیسٹ بلکو ہٹ کے ہوتا ہے